سورہ اتتوبہ کی پہلی چھے آیات ہم نے کور کر لی ہیں اور اس میں بھی ہمارا پچھلی کلاس کا آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ حصہ جو ہے وہ اس کے تعریف کے اوپر تھا اور وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ اگلی آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو اب وہ باتیں بار بار تو پھر ریپیٹ بیچ میں نہیں کی جائیں گی کوشش کریں گے کہ ان آیات کو ہم گو تھروں کریں اور اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ توبہ کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہی کونٹیکس چل رہے ہیں کیوں کر ہو سکتا ہے مشرقین کے ساتھ کسی قسم کا اہد اللہ اور اس کے رسول کا یعنی بیق وقت یہ دونوں سکول آف تھارٹ ایک جگہ ایگزیسٹ کر رہی نہیں سکتے شیطان کے ماننے والے مشرق اور رحمان کے ماننے والے مسلم اللہ اور اس کے رسول کا کیوں کر اہد ہو سکتا ہے یعنی ان پرنسپل اگر اس وقت مجبوری نہ ہوتی تو اسلام نے جو پہلے بھی پیس ٹریٹی کی تھی صلح حدیبیہ والی وہ کبھی بھی نہ کی جاتی کیونکہ یہ ٹریٹی تو ان کے ساتھ ہوئی نہیں سکتی لیکن حکمت کے تحت ظاہرہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے یہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ نگاہ مارے کوئی وقت کا پیغمبر اور یہ کر دے دنیا کو اللہ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہے انہی ایفرٹس کو پٹ کر کے مسلمانوں نے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے اس کی وجہ سے given circumstances کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اسباب اختیار کرتے ہیں نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہوتی ہے لیکن ایفرٹس ساری یہیں پوٹ کرنی ہے دیکھیں نبی علیہ السلام غزوہ اہد کے موقع پر نکلے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی زرہ پہننے کی کیوں ضرورت ہے اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تیروں سے اور تلواروں سے بچنے کے لیے یہ سارے اسباب رکھیں تو وہ اڈاپٹ کی ہیں تلوار کے بغیر نہیں نکلے کہ نگاہ مار دوں گا نہیں نگاہ مارنے سے بھی کچھ نہیں ہونا تھا ہاں کبھی وقتی طور پر موڈزہ ظاہر ہو جائے جس طرح کہ بدر میں ہوا یا حنین کے اندر ہوا نبی علیہ السلام نے وہ ایک کنکریوں کی مٹھی بھار کے ان کی طرف پھینکی لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں ہوا اہد میں تو نبی علیہ السلام کی اپنے دانت بھی شہید ہو گئے بخاری مسلم میں آیا ہے اہد میں آپ نے وہ مٹھی نہیں پھینکی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا ورنہ ادھر بھی مٹھی پھینکی ہوتی تو دانت مبارک شہید نہ ہوتے ستر اصحاب شہید نہ ہوتے تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے ہاں کبھی کبار اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہو کسی جگہ اللہ تعالیٰ کوئی موڈزہ دکھا دے لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں موڈزانہ نہیں چل رہی ہوتی کبھی کبار اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے لہذا یہ جو ڈاٹر اقبال کا شیر ہے نا آج بھی ہو ابراہیم سا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ گھلستان پیدا یہ جوابِ شکوہ کا مسلمان اس کو لے کے بیٹھے میں کہ شاید آج بھی کوئی ایسا کوئی موڈزہ ہو جائے گا نہ آج ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہونے ہیں اور نہ موڈزہ ہونے ہیں میں تو اس شیر کوئی اس طرح سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم والا ایمان ہونے تو نہ آگ گھلستان ہوگی دیکھیں صحابہ اکرام تو رومن امپائر کی بیٹل فیڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو جلائے گیا ہے وہاں تو ان کے لیے آگ تھنڈی نہیں ہوئی ہے یہ ایک ہی موڈزہ تھا ہو گیا تو اکثر اوقات اس قسم کے جو شائرانہ کلام ہے یا موجزات کے اوپر مبنی واقعات ہیں اس سے بعض لوگ ڈیویئٹ ہو جاتے ہیں اور اسے جنرل رول سمجھ لیتے ہیں جنرل رول اللہ تعالیٰ کا وہی ہے کہ دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہے غزبہ خندق کے موقع پر نبیل اسلام نے بھی پتھر باندے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فاقع کی تکلیف کاٹنی پڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے کھانا نازل فرما سکتا تھا لیکن اس تکلیف سے گزارا ہے اس لیے کہ انبیاء نے ان کے ساتھیوں نے وہ پوری زندگی موٹ ذات میں زندگی گزارتے رہے ہیں بعد والے مشکتیں اٹھاتے رہے ہیں تو بعد والے تو پوچھیں گے نظرکار کہ بھی آپ ہمارے آئیڈیل کیسے ہیں ہم تو ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں لیکن آج کسی کی جرت ہے کوئی مسلمان یا ایون کوئی کافر بھی یہ تانہ دے سکے ہمیں کہ تمہارا نبی تو نعوذ باللہ یاشی کی زندگی گزار کے گیا ہے اور تمہیں جو ہے وہ یہ کہہ کے گیا کہ سبر کرو بھئی ہمارے پہمبر نے ہر موقع پہ سبر دکھایا ہے دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے تین جوان شادی شدہ بیٹیاں اپنی زندگی میں فوت ہوئیں ان کو دفنایا تین بیٹے بچمن میں فوت ہوئے ان کو دفنایا ایک بچی بچی اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا آپ کی افات کے بعد سب سے پہلے یہ آپ کو آگے ملے گی چھ مہینے بعد وہ بھی فوت ہو گئی اولاد ہی سب سے بڑا غم ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے جتنے بھی غم تھے وہ دنیا میں اٹھائے ہیں نوازوں کے بارے میں بتا دیا گیا یہ یہ ہوگا ان کے ساتھ تو رسول اللہ کی زندگی تو غموں سے عبارت ہے لہذا وہ آئیڈیل بند سکتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سبر کرو کیونکہ ان کی زندگی سبر سے عبارت ہے جس بندے کی زندگی پوری کی پوری عیاشی میں گزر رہی ہو وہ کس طریقے سے لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہے کہ سبر کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوگا ہاں وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ پریٹیکلی رول موڈل بناوا ہے تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ان پرنسپل یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ مشرقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی اہد ہو اِلَّا لَّذِينَ عَاهَتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ہاں سوائے ان کے جن کے ساتھ تمہارا مسجدِ حرام میں کوئی اہد ہوا تھا بیت اللہ شریف کے پاس وہی سولہ و دیبیہ کی طرف اشارہ ہے یا باقی قبائل کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو جب تک وہ قائم رہے اس معایدے کے اوپر تم نے بھی معایدے کے اوپر قائم رہنا ہے یعنی خود سے معایدہ نہیں توڑنا سولہ و دیبیہ کا تو معایدہ ٹوٹ گیا تھا اس کو رینیو نہیں کیا اور پہلے ہم سن چکے ہیں کہ اگر کوئی معایدہ اس کی مدد ختم ہو گیا تو اب نیا معایدہ نہیں کرنا کیونکہ اب اسلام کو غلبہ مل گیا پہلے تو مجبوری تھی اب کوئی مجبوری نہیں ہے کہ مواحدین اور مشرقین کو اگزسٹ کریں ایک جگہ پہ اب یہ نہیں ہو سکتا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے متقین سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے اندر موجود ہے ان کافروں کا مشرقین کا مسلمان کیوں لحاظ رکھیں کہ اگر وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں یعنی تم پر اے مسلمانوں غالب آ جائیں یہ مسلمانوں کو تسلی دی جاری ہے کہ تم ان کے ساتھ اگر کہیں دل میں کوئی دوستی کی پینگیں رکھیمی ہیں تو یہ ذہن میں رکھو ان کو کبھی موقع ملا یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں لَا يَرْقُبُو فِيْكُم إِلَّوْ وَلَا ذِمَّ تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے نہ کسی اہد کا یعنی اگر ذرے سے تم ڈھیلے پڑے انہوں نے معاہدہ اپنا پورا نہیں کرنا اور نہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ چلو یہ دین بدل لیا اس نے لیکن ہے تو میرا رشتہ دار ہے نہیں یہ چڑھ دوڑیں گے تمہارے اوپر يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ یہ اپنے موہ کی باتوں سے چکنی چپڑی باتوں سے تمہیں رازی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے اندر انہوں نے تمہاری دشمنی شپائی بھی ہے اور اوپر اوپر سے تمہارے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہی ہیں کہ چلو دین علاق ہے لیکن ہم ہے تو قریش ہیں ایک جان ہے ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے یہ تسلییں دیں گے لیکن انہوں نے دشمنیاں بالی میں ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں اشتروا بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انہوں نے اللہ کی آیات تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیں اچھا اللہ کی آیات مشرقین نے کیسے بیچ دیں وہ کوئی پیسے لے کے قرآن پڑھتے تھے نہیں اللہ کی آیات اس طرح بیچ دیں جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آئے گا کہ اللہ تعالی نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدرے میں خرید لیے اور مومنوں اس بائیت کے اوپر اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ یعنی مسلمانوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو دی اور آخرت کی جنت کا سودا کر لیا لیکن مشرقین نے کیا کیا اپنی جان بھی بچائی اپنا مال بھی بچایا اور دین ہاتھوں سے دے دیا وقت کے پیغمبر کی آواز پر لبائک نہیں کہا تو گویا انہوں نے اللہ کی آیات کو دنیا کے فائدے کی خاطر بیچ دیا مسلمانوں نے اپنا آپ بیچ لیا قرآن کو ماننے کے لیے پیغمبر کو ماننے کے لیے آخرت کے حصول کے لیے اور کافروں نے اپنی دنیاوی منفیت کی خاطر دین ہاتھوں سے بیچ دیا یہ ہے اس کا مطلب فَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ فتح مکہ کے بعد تو پھر وہ ہو گیا تھا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ یہ فتح ایسی آئی ہے کہ لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں دین کے اندر کیونکہ قریش کو غلبہ مل گیا نبی الاسلام قریش میں سے تھے تو باقی قبائلی سسٹم میں جب انہوں نے دیکھا یہ غلبہ ہو گیا تو لوگ دین میں آئے اس وقت وہ جب دین میں آ رہے تھے تو وہ کوئی کنوکشن کے ساتھ اسلام کو نہیں قبول کر رہے تھے بلکہ عرب کے ایک سردار کی ڈومیننسی کو قبول کر رہے تھے اسی لئے پھر سورہ الہجرات میں آیا کہ یہ پینڈو عربی لوگ آگے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے تم فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ کہو ہم اسلام لے کے آئے ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا اسلام کیا مطلب سر تسلیم خم کرنا کسی کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاقت دے دی تھی وہ سرنڈر کر گئے کہ ہاں اگر قبیلہ سقیف حوازن اور خود قریش رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکا تو ہم تو شاہی کوئی نہیں اتنے جنگ جو قبیلے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک گئے پھر خیبر بھی ہو چکا ہوا ہے تو وہ سب کے سب لوگوں نے نبی الاسلام کو ایک وارئر کے طور پر ایکسپٹ کر لیا کہ یار اس بندے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ وارئر پیغمبر بھی تھے لہٰذا ان کی بیعت کرنے کا مطلب صرف ایک قبیلے کے حاکم کی بیعت نہیں تھی بلکہ اس کے دین کو بھی اڈاپٹ کرنا تھا ادرائز عرب کی سرزمین میں آپ رہ نہیں سکتے اس وقت تو لوگ آئے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ نبی الاسلام کے پاس پھر لوگ آتے تھے آپ کے پاس وقت گزارتے تھے آپ کی صوبت میں رہتے تھے جو مالک بن ہوئیرس کہتے ہیں کہ ہم بیس لوگ تھے گاؤں ایریا سے نبی الاسلام کے پاس آئے بیس دن تک رہے چند نوجوان تھے مسجد نوی میں آپ کے مہمان بنے وہی آپ کا دفتر بھی تھا اور وہی آپ کا مہمان خانہ بھی ہسٹل بھی نماز بھی وہیں پڑھنی اور پھر رسول اللہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد کے اندر کھلتا تھا نبی الاسلام کے وہ روزانہ پانچ نمازیں پڑھنی پھر نبی الاسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ صوفہ کو دین سکھا رہے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھتے تھے تو جس طرح آٹھ بارڈن فارم میں یہ کہتے ہیں نا آپ سہروزہ لگائیں چلدہ لگائیں تو وہ سہروزہ ہی لگا آتے تھے لیکن وہ سہروزہ قرآن اندیس والے ہوتے تھے فضائل اعمال والے نہیں تھے ہوتے جس میں وہ دین سیکھتے تھے پھر وہ جب پاس بیٹھتے تھے پھر وہ کہتے تھے یار یہ تو ایک سیریس ایشو ہے پھر وہ یہ بات بھولیاتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ایک وارئر ہیں جو انہوں نے مسکونسپشن کی وجہ سے سمجھا ہوا تھا وہ کہتے تھے واقعی یار اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے پھر نبی الاسلام کو نمازیں قرآن وہ یاد کرتے تھے جا کے نمازیں پڑھنی شروع کی قرآن کا حصہ زبانی یاد کیا آج لوگ بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کی لیکن معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہم تابعین کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اگر جنگِ قادسیہ اور یرموک دیکھا جائے تو صحابہ اکرام تو پانچ پرسنٹ بھی اس میں نہیں تھے پچانوے پرسنٹ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے تھے انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا ہوا تھا یا ایون رسول اللہ کے مبارک زمانے میں مسلمان ہوئے لیکن تب بھی حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا یعنی آج کل والا صاحب تو نہیں تھا نا چند ایک لوگوں کو وہ بھیج دیتے تھے کہ جاؤ کہ اب ضرب کر کے آؤ اور وہ آ کے دین سکاتے تھے اب کئی بوڑے ہیں کئی مصروف لوگ ہیں وہ نہیں جا کے مل سکے ان کو ہم صحابہ نہیں بولتے قرآن میں ان کی تعریف آئی ہے کہ اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی وہ پیروی کرنے والے وہ صحابہ بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لیکن حضور سے نہیں ملے ہم انہیں تابعین کہتے ہیں وہ ایسے کرنی یمن میں تھے نہیں ملے مالک اشتر ان سے چھوٹی عمر کے لوگ صحابہ ہیں لیکن وہ نہیں مل سکے کوفے میں تھے اتنی دور سے اتنا سفر کر کے آنا کئی لوگ بچارے سفر کر کے آئے نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوئی تھی اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ نبی اس وقت دنیا میں ہے یا نہیں ہے کمیونکیشن تو کوئی نہیں تھی کئی لوگ سفر میں راستے میں ہوتے تھے اور خبر ملی تو وہ وہی جو واپس ٹھیک ہے پھر کئی لوگ پھر آتے تھے مزہ نبی میں رہتے تھے صحابہ اکرام سے دین سیکھتے تھے ٹھیک ہے تو اسی لیے پھر وہ انہی لوگوں نے پھر اسلام کی جنگی اتوار سے جو آپ سمجھ لیں مین پاور ہے وہ تو پھر تابعین بنے ہیں میجر جو مین پاور ہے جہاد اور قتال میں وہ تابعین ہیں صحابہ اکرام اس میں کم ہے اور پھر آگے وہ سسرا چلا الحمدللہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ نہیں لحاظ کرتے کسی مؤمن کے حق میں کسی رشتداری کا اور نہ کسی وعدے کا یہ مشرقین عرب اور یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے لیکن اللہ کی رامت کا غلوہ لیکن اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں اور توبہ کافی نہیں نماز قائم کر لیں اور زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے بھائیں ہیں دین میں کوئی جونئر اور سینئر کا ایشو نہیں ہوگا مرتبے میں تو ظاہرہ وہ رے گا لیکن کسی جونئر کو ٹانٹ نہیں کروائی جا سکتی بس وہ اب تمہارے اللہ کے نزدیک وہ تمہارے بھائیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے اسی طریقے سے بیہیو کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلی صاحب میں صحابہ بدر کھڑے ہوں گے نبی اسلام کے بیچے اور دوسری صاحب میں صحابہ اہد اور جو بچارے اینڈ تھے مسلمان ہونا آخری صافج نہیں اب ان کا براور سٹیٹس ہے آئے گا جو بھی دین میں پرفارم کرے گا وہ آگے نکل جائے گا سیدنا عمر چالیسویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں محنت کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے آئے تو چالیسویں نمبر پہ تھے تو محنت جو کرے گا وہ آگے نکل جائے گا وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں جو علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْدِهِمْ اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں معاہدہ کرنے کے بعد وَطَعْنُو فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین میں تان کریں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو پھر جو یہ کفر کے امام ہیں ان سے جنگیں کرنی ہے امام مثل میں جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہی قوم کو ورگلاتے ہیں ہو سکتا ہے جو آل لیڈی تم اس اہد کی پاسداری کیے ہوئے ہو جب تک کہ اس کی مدد پوری نہ ہو جائے اگر وہ اہد توڑیں تو پھر ان کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے اور ان کے بڑوں کو یعنی بزرگوں کو پکڑنا ہے یہ یہ ائمت الْكُفْرِ یعنی ان کے جو لیڈر ہیں بزرگانِ بیدین کہلیں ان کی پھینٹی لگانی ہے وہ اصل میں ورگلار ہیں اپنی عوام کو انہم لا ایمان لہم لعلہم ينتہون ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں ایسے لوگوں سے جنگ کرنی ہے تاکہ یہ لوگ اہد شکنی سے باز آ جائیں اب پھر مزید اس میں زور پیدا کیا جا رہا ہے کیا ایسی قوم سے تم جنگ نہیں کروگے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبیل اسلام کو ہجرت مدینہ کے اوپر مجبور کیا تھا تیرہ سال تو حضور نے افٹ پٹ کی جب مشکل ہوگی زندگی پھر آپ مدینہ شریف آئے اور وہاں سے دعوت لانچ ہوئی ہے تو اب وہ پرانے واقعات اس لیے یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ یہ خالی تمہارے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں انہی لوگوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہوا ہے اگر یہ دوبارہ دور عمری کرتے ہیں اے شکنی کرتے ہیں تو اب چھوڑنا نہیں ان کو اور یہی ہیں جنہوں نے پہلی بار زیادتی کا آغاز کیا تھا ظاہرہ پہلی زیادتی تو انہوں نے کی تھی نا ہجرتِ حبشاہ مسلمانوں کو کرنی پڑی اس کے بعد ہجرتِ مدینہ کرنی پڑی زیادتی کس کی طرف سے ہوئی تھی قریش کی طرف سے دیکھیں کوئی اگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یار تم بھی اپنی طریقے سے عبادت کرو حرم میں ہم بھی کریں گے نہیں الٹا مارتے تھے تکلیفیں دیتے تھے غلاموں کو تپتیریت کے اوپر لٹاتے تھے کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے ازادانہ نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی ان ساری باتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے اتخشونہم کیا تم ڈر رہے ہو اب یہ ڈرنا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا ایک پرانا کوئی لحاظ کوئی دیل لحاظ آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے یار چلو آپ تو پرانی باتیں ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آپ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوهُ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو یعنی تمہارا کام ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو پرانے تعلقات کو نبانے کی کوشش نہ کرو انکل تم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہونا پھر تم اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرو اب اس کے بعد وہ آیت آرہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا اپنی سیکڑوں ویڈیوز میں میں حوالہ دے چکا ہوں کہ جہاد اور قتال اس امت میں اللہ کی طرف سے عذابِ استیصال ہے مشرقینِ عرب کے اوپر بھی اور اس زمانے کے اہلِ کتاب کے اوپر بھی جو انبیاء اکرام علیم السلام کا انکار کرنے والے ہیں ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے اہلِ ایمان کو اللہ تعالی بچا لیتا ہے اور انبیاء کے مخالفین پر اللہ کی طرف سے اسمان سے عذاب آتا ہے کبھی چنگھار کی شکل میں کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں کبھی کسی طفان کی شکل میں اور نبی الاسلام کے کیس میں وہ عذاب صحابہ اکرام کی تلواریں ان پر مسلط ہو گئی یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے ایک یہ خصوصیت ہے قتال اور دوسری آپ کی خصوصیت ہے قرآن اگلے انبیاء کے موڑزات فیزیکل موڑزات تھے ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامن آف نیچر کو قانونِ قدرت کو توڑنے والے عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کا اجدہا اور بن جانا لاتھی کا آسا کو پھینکتے تھے وہ اجدہا بن جاتا تھا دوبارہ پکڑتے تھے وہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جاتا تھا نبی الاسلام کا جو دعوے نبوت والا موڑزینہ وہ قرآن ہے وہ سورة الانقبوت میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا تو یہ قرآن اور قتال نبی الاسلام کی دو خصوصیات ہیں تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے قاتلوہم ان سے جنگ کرو قتال کرو یعذب ہم اللہ بی ایدیکم اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے ویخزیہم اور انہیں ظلیل و خوار کرے گا رسوہ کرے گا وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور یوں مؤمنین کے دلوں کو اللہ تعالی ٹھنڈا کرے گا ان کو سکون دے گا ظاہر ہے بدلے اتارے ہیں غزبِ بدر میں پھر بدلہ اتارے ہیں عبداللہ بن مسعود نے ابو جاہل کی گردن کاٹی ہے حضرتِ بلال نے امیہ کو قتل کیا ہے عمر سیریز میں انہوں نے سارا فلم آیا پہلے وہاں پہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی یہاں اللہ تعالی نے ان سے بدلہ دلوایا تمہارے ہاتھوں سے میں انہیں قتل کرواؤں گا وَيُضْحِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا یارے مسلمانوں کو بھی اب غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع ملا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاقْ اور اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے رجوع فرماتا ہے جو فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ ابھی تک اللہ تعالی نے جانچا نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں اور ظاہر ہے کہ یہاں جہاد سے مراد قتال ہے عام جہاد نہیں عام کوشش نہیں قتال اچھا لفظی ترجمہ ہے ابھی اللہ نے جانا نہیں ہے لیکن جو کہ لٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے اردو میں اگر ہم کہیں جانا نہیں ہے تو وہ بالوں کے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کو بھی تب پتہ چلتا ہے جب کسی کو چیک کر لیں پہلے پتہ ہی نہیں چلتا اس لئے اس کا بہترین ترجمہ ہے جانچا نہیں ہے یا دوسرا مانا ابھی تک پبلیکلی تمہارے علم میں ان کو ایکسپوز نہیں کیا اللہ کی تو تقدیر میں اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کیا ہونا ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ تمہارا جو علم ہے جو مسلمان ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یار یہ جو نعرے لگانے والے ہیں انڈ ریزرٹ کیا نکل رہے ہیں جب موقع آیا ہے اس وقت پیٹ پھیر گئے ہیں تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جانچا نہیں ہے وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَى رَسُولِهِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَةَ اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول اور اہلِ ایمان کے سوا کسی کو اپنا جگری یار یہ ابھی تک وہ لوگ نمائع نہیں ہوئے وہ اسی وقت نمائع ہوں گے نا جب پتہ چلے کہ ادھر رشتے دار ہے اور ادھر رشتے دار نہیں ہے لیکن اسلام کے رشتے میں مسلم بھائی ہے میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے اپنے قریبی چچا ذات تایا ذات پھوپی ذات مامو ذات اس کا لحاظ نہیں کرنا اچھا اس چیز کا آپ آج اندازہ نہیں کر سکتے قبائلی سسٹم میں جو یہ والے رشتے بھی تھے نا چچا ذات تایا ذات پھوپی ذات مامو ذات وہ بلکل حقیقی بھائیوں اور اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ بھی ایو کرتے تھے اور جان دے دیتے تھے ان کے لیے قبائلی سسٹم میں ہی ہوتا ہے تو یہ آج تو لگتا ہے نا کہ یارہ لوگوں نے بس ٹوٹلی پورا کیا ہوا ہے لوگ زیادہ تاروی میرا قزن ہے اس کے لیے جان کوئی نہیں دیتا قزن ہے تو ہندہ ہوئے گا لیکن اس زمانے میں پہلی چیز رشتے دیکھے جاتے تھے کہ اچھا ہمارا اس سے رشتہ ہے اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے رشتہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا دین دوسرے نمبر پہ جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بنو حاشم نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا کئی لوگوں نے حضرت عباس بھی حضور کی فاس سے چار سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن پورے مکی دور میں نبیل اسلام کے پشت بنا رہے ہیں تیرہ سال تک حضرت حمزہ بھی جب تک اسلام نہیں قبول کیا نبیل اسلام کے پشت بنا تھے کس وجہ سے بنو حاشم کی وجہ سے تو قبائلی سسٹم میں دین دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا پہلے نمبر پہ آپ کے قبیلے کی رشتہ داریاں ہوتی تھی اب آپ کو سمجھ آئیے بات اس لیے قرآن میں جب یہ آیات آتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان پہلے نمبر پہ ہیں تمہارے رشتہ دار دوسرے نمبر پہ ہیں تو یہ آج کل کی ڈمی رشتہ داریاں نہ سمجھئے گا اس وقت واقعی رشتہ داری کا مطلب بلکل لوگ تن من دھن لٹا دیتے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے اور پھر جو بلکل قریبی رشتہ دار ہے ان کے لیے تو ظاہر ہے بہت آگے تک جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالی خبردار ہے جو تم کرتے ہو یعنی تمہارے آمال اللہ تعالی کی نظر میں کسی نے ہینکی بھینکی ماری نہ تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے چابلوسی کے ساتھ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں جس طرح آگے چل کے آئے گا کہ جو کلمہ گو تھے اندر سے منافقین تھے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے نبی الاسلام بھی ان کے ظاہری کلمہ کا اعترام کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا نبی یہ تمہیں تو راضی کر لیں گے تمہارے ساتھیوں کو بھی لیکن اللہ کو نہیں یہ راضی کر سکتے اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کو یہ دلوں کے اوپر اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو ظاہری عمال پر ہی کرنا ہے ہمیں تو نہیں بتا لوگوں کے دلوں کے اندر کے مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مشرق تو کسی بھی صورت اس چیز کا حق نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو عباد کرے شاہدین علیٰ انفسہم بالکفر جبکہ وہ خود اپنے کفر کے اوپر گوائی دے رہے ہیں یعنی بیت اللہ شریف میں خدمت کرنا اس کی صفائی کرنا اس کے متولی بن کے بیٹھنا حاجیوں کو پانی بلانا ان کی خدمت کرنا اللہ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایمان کے مقابلے پہ تو اللہ تعالی مارا انہوں نے کیا مسجدوں کو عباد کرنا ہے صرف یہ کہ صفائی کر دی جساں یہاں پہ بھی کئی پولٹیکل لیڈرز ہیں سال بعد مسجد کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ کارٹن کا سوٹ پہن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں پورا سال وہ مسجد میں نہیں گھستے یا کبھی عید کی نماز پڑھ لی اللہ تعالی مارا یہ مشرقین عرب جو کعبے کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو منٹین کیا ہوا ہے صفائی سترائیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی مارا یہ تو اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو یہ عباد کریں اہل کون ہے جو اہل ایمان ہے اور ان کے جو یہ عمال ہیں وہ اللہ نے ساتھی فرما دیا اولائکہ حبطت اعمالہم یہ وہ بدنصیب ہے جن کے عمال اللہ نے غرق کر دی ہیں ضائع کر دی ہیں وَفِ النَّارِهُمْ خَالِدُونَ اور ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں اللہم اجرنا من النار مراد یہ کہ مسجدوں کو عباد کرنا اگر آپ کا عقیدہ دوسر نہیں ہے آپ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اب اللہ تعالی سائملٹینیس کنٹراست بیان کر رہا ہے کہ اصل میں مسجد کو عباد کرنے والے اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو عباد کرنے والے اور اس کے اہل کون لوگ ہیں اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو عباد تو صرف اسی کو کرنا چاہیے اور وہی کر سکتا ہے من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر اور اس میں ایمان بھی رسالت شامل ہے ظاہر ہے رسولوں کی شریعت کو افعالو کرنا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاہِ اور نماز قائم کرے وَآتَ الزَّكَاہِ اور زکاة ادا کرے وَلَمْ يَخْشَا إِلَّا اللَّهُ اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھے فَعَسَا تو ایسے لوگوں کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ انقریب اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ کہ وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے اور وہی اہل ہیں اس بات کے کہ وہ مساجد کو عباد کریں بیت اللہ شریف کا متولی ان لوگوں کو ہونا چاہیے اور یہاں تو جنرل مسجدوں کا ذکر ہے نا باقی بھی ساری مسجدیں اسی میں آتی ہیں اب وہ شور آفاق آئیت آ رہی ہے جو دین کا فلسفہ بتا رہی ہے اس حوالے سے اَجْعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو عباد کرنا اس کے برابر سمجھ لیا ہے کہ تم اس شخص کی مانند ہو جاؤ گے اللہ کے نزدیک کہ من آمنا باللہ والیوم الآخر کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے یعنی اللہ کے نزدیک تو اہمیت اس چیز کی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ اللہ کتاب فرمان ہو اس کے پیغمبر کی پیروی کرو حاجیوں کو پانی پلانا یا آج کے دور میں درباروں پر سبیلیں لگانا تم نے یہ سمجھ لیا اس کی وجہ سے تمہاری بخشی چھوڑے گی یا مسجد میں افطاری کروا دینے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی بخشش ان کی ہونی ہے جو مسجد عباد کر رہے ہیں نماز بڑھ کے یعنی مسجد کی عباد کاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کے روزے ماں کھلوانے ہیں اور اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے پیسے والے خود مسجد میں نہیں آتے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اتقاف والوں کا خرچہ اٹھا لی اس دفعہ سارے اتقاف والوں کو کھانا ہمارے گار سے جائے گا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی کوئی پخنی پلاتا ہے یا حاجیوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کو تو ان کا وہ عمل قبول نہیں ہے تو عام مسجد تو چیزی کوئی نہیں ہے ان کے مقابلے میں تو کیا تم نے یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت اس برابر سمجھ لیے ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دین پر چلنے کی اور قتال کر رہے ہیں اس کا آلہ ترین درجہ لا يستوون عند اللہ یہ کبھی بھی اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے واللہ لا يہد القوم الظالمین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو جو خود ظلم پر طلعے ہیں حق بات نہیں قبول کرنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی اللہ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی وَجَاهَدُوْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے بڑا مشکل کام ہے اپنا سب کو چھوڑ کے جو لوگ چلے گئے مدینہ شریف میں اور ہیرو سے زیرو بن گئے یہاں وہ امیر تھے اپنی زمانے میں امارت کیا ہوتی تھی مویشی زمینے جہدات جن میں آپ کھیتی باڑی کرتے تھے تو وہ تو کوئی سال لے کے نہیں جا سکتا تھا جانور بھی کتنے سال لے جاتا خود بچارے جان بچا کے چھپ کے نکلے تھے تو بس بھی بچے تھوڑا بہت سمان لے کے نکلے اور وہاں زیرو سے ان کو زندگی سٹارٹ کرنی پڑی جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے اعظام درجتن عند اللہ ان کا اللہ کے حضور بہت بڑا درجہ ہے اور اصل میں یہ لوگ ہیں جو کامیابی کی منزل کے اوپر فائز ہو گئے ہیں اللہم جعلنا منہم معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین یبشرہم ربہم برحمت من خوشحبری دیتا ہے ان کا رب ان کو اپنی رحمت سے ورضوان و جنات لہم فیہا اور اپنی طرف سے خوشنودی اللہ کی رضا اور جنت لہم فیہا نعیم مقیم جس میں وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ رہیں گے نعمتیں بھی ہوگی اور ہمیشہ کی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ عندہو عجر عظیم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی عجر عظیم ہے یعنی دنیا کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی جائیں یا ایہا ایہا لذین آمنو اے اہل ایمان لا تتخذو آبائکم و اخوانکم مت بناؤ اپنے ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو اولیاء اپنا دوست کس صورت میں دوست نہ بناؤ انستحب الكفر اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں تو تمہاری کوئی جگری یاری ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے مطلب کیا پرارٹی اللہ اور اس کے محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے ایک تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ماننے والا ہے اس سے تمہاری جگری یاری ہونی چاہیے اور ایک تمہارا سگا رشتہ دار بھی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لحاظ والا مولا نہیں یہاں دنیا میں معروف طریقے سے تو وہ چلنا ہی چلنا ہے لیکن وہ لحاظ نہیں ہوگا حتیٰ کہ حضرت نو علیہ السلام کا جب بیٹا ڈوبا ہے اور انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیعت میں سے تو اللہ تعالی ہے یہ تمہارا اہل ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے عمال کافروں والے ہیں پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا ہو کے بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے تو باقیوں کے رشتہ دارت شاہی کوئی نہیں اگر وہ کفر کی روش کو اختیار کرتے ہیں سرکار یہ قرآن والا جو دین ہے نا جی یہ بڑا مشکل ہے ادھر تو سب کچھ سینٹرڈ اراؤنڈ گارڈ ہے جو گارڈ کا ماننے والا ہے وہ آپ کے سر کا تاج ہے چاہے وہ آپ کے دشمن خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے آپ نے پھر یہ لحاظ نہیں کرنا میں آپ کو اپنا بتاؤں ہمارے کئی ایسے ریلیٹیوز ہیں جن سے یعنی ہمارے اباؤش داد کے زمانے سے بول چال بند پچیس تیس تیس چالیس چالیس سال سے ایک دشمن نے کو دشمن ڈکلئر کیا ہوا ہے لیکن آج ان کے بچے ایکوالیجز یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس ہیں یہاں آتے ہیں ملتے جولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے سے بڑوں نے بھی آنا شروع کر دی ہے یعنی اسلام ایک ایسا رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے اب ہماری نظر میں اب ہم اس چیز کو پیٹے ہیں کہ ہمارے اباؤش داد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی یا ہماروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی ہماری نظر جہاں مرضی جائیں نہیں ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں ہیں ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے عز و جللہ و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم سے تعلق رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس سے تعلق رکھے ہوئے ہیں رشتہ داری ہیں کیا چیز ہیں قریب ہونا کیا چیز ہیں تو یہی تو سابہ اکرام میں تھا جنگ میں اس طرح باب کھڑا ہے دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے اور یہ بڑا مشکل ڈسینٹ ہے شکر ہے ہمیں اس لیول پہ نہیں اترنا پڑا ہمارے تو زیادہ زیادہ نرازگیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تلوار نہیں دوسرے کلاب اٹھانی پڑتی کوئی زیادہ گھلی گلوچ کر لیتا ہے اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا تو تمہارے اباؤجداد میں ہو یا بھائیوں میں ہو تم ان سے محبت کی روش نہیں اختیار کر سکتے کفر کو امان پر ترجیح تم نہیں دے سکتے وَمَيْيَتَ وَاللَّهُمْ مِلْكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی گانٹتا ہے فَأُلَائِكَهُمُوا ذْوَالِمُونَ تو وہی ظلم کرنے والا ہے اچھا اس دوستی سے مراد آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ حسن اخلاق سے بھی منع کیا جا رہا ہے نہیں تو قرآن میں واضح ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے چار جگہ قرآن میں اللہ نے توحید کے فوراں بعد ماں باپ کا ذکر کیا اور سورہ لکمان میں فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اُبھارے نہ کہ میرے ساتھ شرک کر تو پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کافر ہے اور بیمار ہو گیا ہے ان کا علاج نہیں کروانا نہیں یہ نہیں ہے معروف طریقے سے چلنا ہے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے جگری یاری نہیں ہے جگری یاری آپ کی اس کے ساتھ ہوگی جو دین پہ چلنے والا ہے جس کی نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے باقی ساری چیزیں بعد میں اب جو کوئی یہ حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر ظلم کرنے والے وہ ظالم ہیں اصل مجرم ہیں اللہ کے حضور جو اپنے رشتہ داریوں کو پہلے نمبر پر نبھا رہے ہیں اور دین اسلام کو سیکنڈ پرارٹی پر رکھا رہا ہے اچھا یہ باتیں ویسے تو بڑی عسان لگ رہی ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی چودہ سو سال پرانی بات ہے میں تو ایسا نہیں کر رہا لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس رول کا خیال کوئی نہیں رکھے ہوئے ان کے نزدیک اپنی رشتہ دارییں ٹاپ پرارٹی کے اوپر ہیں اپنے ماں باپ کی دشمنیاں وہ نبھا رہے ہیں اور جی میرے اببا جی تو انہوں پتہ پوری زندگی نہیں نا دے کار بڑے بڑا چنگا کام کیتا نہیں اچھا لوگ اپنے باوجداد کی خوبیاں گنوارے ہوتے ہیں اوہ جی ساڑھے چاچے اور حیثن نا جی بڑے غصے دے سنجی ہو ایک بار ویا دے گے کوئی بھی آردے کا سٹوری ہے جی تو انہوں نے ان کو کسی ڈومینٹ جگہ پر نہیں بٹھایا اوہ پھر جناب اس کا آردی دوبارہ بڑے عجیب منٹلزی تیرا چاچا یہ فخریہ بات ہے لوگ فخر سے اپنے باوجداد کے کسی سنا رہے ہوتے ہیں اور سارے وہ تکبر بھرے ہوئے رشتے ہوتے ہیں آٹھزی والا کوئی نہیں سناتا آئے تک آپ کو کسی نے سنایا کے لیے ہمارے چچا جو ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق تھے کہ فلاں موقع پہ گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں نے زیادتی کی لیکن وہ خود مازد کر کے اٹھے اور پوری زندگی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے وہ کہتے تھے چلو وہ واقعی بلا دیا نہیں یہ کوئی نہیں بتائے گا اس کو تو لوگ مطلب پنجابی کا لفظ نہیں بولنا چاہتا ایسے لوگوں کو تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں یہاں تو جو بدماش ہوتا ہے نا جو اپنا غصہ دکھاتا ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا منٹیلٹی کی ہے اللہ اور اس کا رسول ٹاپ پرارٹی نہیں ہے ٹاپ پرارٹی ان کی اپنی عشتہ داریاں ہیں خاندان ہیں اپنی رسومات ہیں اور اگر کوئی اس طرح روٹین سے آٹھ کے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں ہی پاغل آئی ہے انہوں کے ایک ایڈی گلن کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے ہی پاغل ہیں اس معاملے میں میں اپنا آپ کو بتاؤں اور میں تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتا اس معاملے میں کہ اگر کسی اپنے کی طرح سے زیادتی ہے فوراں کہنا ہے موہ پہ کہنا ہے کہ تیری زیادتی ہے وہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہ ماں باپ کامیاب سمجھے جاتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد کوئی غلط کامکارا ہے نا تو وہ ماں سب سے کامیاب ماں سمجھتی ہے جو اپنے بچوں کے ایموں پر پردہ ڈالتی ہے اور دوسروں کے ساتھ لڑ لیتی ہے اور دلائل کی روشنی میں زیر کر دیتی ہے محلے کی عورتوں کو کہ میرا بچہ تو بے قصور ہے قصور تیرے بچے کا آپ نے آج تک کوئی ماں دیکھی ہے کہ بچے نے شرارت کی ہو اور گھار آئے لڑائی ہوئی ہو اور دوسرے شکایت لے کے گھار آئے اور شواہد کی بنیاد پر اسے پتا چل جائے کہ میرے بچے کی زیادتی ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈانٹیں کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی اور اگر کوئی ہوگی تو اس کا اپنا خامد ہی اسے کہے گا یہ تو پاغل عورت ہے خامد نہ بھی کہے اس کی ساز اس کے بیچے پڑھ جائے گی یہ تو کہ کیتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے گا یعنی مجھے پتا ہے کہ ہم اگر وہ غلط کام بار کر کے آجائے تو ہمارے ماں باپ تو ہمارا ایک لمحے کا بھی لیاز نہیں کرتے تھے چاہے غلطی لیکن اگر آپ شہ دیں گے اور میرے ساتھ کے لوگ تھے میں آج ان کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ زلیل ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تمہارے ماں باپ کا قصور تھا واقعی تم جب بچپن میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ تمہاری ماں کیس طرح تمہیں سپورٹ کرتی تھی اس کو تو آپ نہیں کہہ رہے اور تمہارا باپ اس وقت تمہاری پشت پر کیسے کھڑا ہوا تھا اس وقت لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا لیکن اگر آج تمہارا مستقبل تمہیں دکھایا جاتا کہ تمہارے ماں باپ کی غلطیوں نے تمہیں آج کا یہ دن دکھایا تو تم کہتے کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ یہ حرکت نہ کرتے ہمیں شہ نہ دیتے ہیں ہماری غلطیوں کے اوپر اچھا یہ ساری کی ساری خرابیاں اگر آپ دین کی نظر سے دیکھے تو سرکار دین تو بار بار کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ اولاد اپنے خلاف بھی تمہیں گوائی دینی پڑے تمہیں انصاف کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اگر کوئی مسلمان واقعی صرف کلمہ گو مسلمان نہ ہو پریکٹیسنگ مسلمان ہو وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ دیکھے گا اس نے جاتی کی اس کے ساتھ وہ اس کی ریمیڈی کرے گا معافی مانگے گا کہ میرے بچے کو معاف کر دے اس کی آخرت کا سوال ہے یہاں پہ جو تگڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کوٹ سے بھی پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں اگر کوٹ سے زمانتیں نہ ہو پھر جو پیچھے لواحقین ہے ان کو پیسہ کھلا کے دیت کے اوپر رازی کر لیتے ہیں قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں اور ظلط اور خواری پھر دنیا میں ان کا مقدرہ ہے ہم نے تو دنیا میں کوئی سکھی نہیں دیکھا جی اس طرح کے بندوں کو اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہون ہے لیکن اگر دین پر چلے ہوتے ہیں اور یہ ٹاپ پرارٹی اللہ کی ذات رکھی ہو پھر آپ نے پھر یہ آپ لحاظ نہیں کریں گے یہ میرا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے لیکن اس میں یاد رکھئے گا یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے اوپر بھی دین کو امبلیمنٹ کرے ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کا کانڈکٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں آپ پھر اپنی اولاد کے لئے آئیڈیل نہیں بن سکتے ہیں اپنی اولاد کو آپ اسی صورت سمجھا سکتے ہیں جب انہوں نے آپ کا بھی پریٹیکلی وہ سارا معاملہ دیکھا ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتا اپنے کیسیز میں بھی دیکھیں میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور میں نے اسے معاف کر دیا اس کے بعد ہی میں اپنی اولاد کو بتا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے دیکھو میں نے بھی یہ کیا تھا تم بھی صرف نظر کرو اللہ بدلہ دینے والا ہے لیکن خود میں صبح سے شام تک گالی گلوچ کروں اپنی دشمنییں بلاؤ ہی نہ چلاکیاں کروں اور اپنی اولاد کو سیدھا دین سکھاؤں یہ ہو نہیں سکتا خود میں جھوٹ بولوں اولاد کے ساتھ بھی بیوی کے ساتھ بھی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا اکثر لوگ اپنے بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو بچے ہیں لیکن وہ ساری چیز ان کے دماغ میں چپک رہی ہوتی ہے وہ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے بھی پھر یہی کچھ ہی کرنا ہے اور کئی تو اکثر ماں باپ تو چیزیں ہی غلط سکھاتے ہیں نی اولاد کو سیدھی سی بات ہے جو سیدھا ساتھا بچہ ہوتا ہے جو بلکہ سٹیٹ فارور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے میرا منڈا تھے بس اللہ ہی انہوں سمالے یہ تو کسی کامدہ نہیں اور جو ایک نمبر کا شرارتی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو نمریوں میں شیر چلاکیوں میں شیر بانے کرنے میں شیر جھوڑ بولنے میں شیر لیکن وہ اس وقت تک آپ کو اچھا لگ رہا ہے جب تک وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے اب آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ نہیں کرے گا ہاں کیونکہ جب وہ اس کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے چونہ تنوں ہی لان رہا ہونے ایک نہ ایک دن یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اس اطبار سے ٹریننگ کرتے وقت اولاد کی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بچے جو ہیں بندروں کی معنی دوتے ہیں بندر جو دیکھتے ہیں وہی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کچھ کریں جو دین کے مطابق ہے اور جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خود بھی اسے پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے سرکار آپ پورا قرآن انہیں پڑھا دیں حدیث پڑھا دیں وہ کہیں گے قرآن حدیث تو اس نے بھی پڑھا وا تھا اس کے بعد یہی کرنا ہوتا ہے قرآن حدیث لکھے ہی رہنا چاہیے اور یہ صرف بیان کرنے کے لئے عمل کرنے کے لئے اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو اب بڑی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرمائے اسے کان سے پکڑ گے ہدایت کے راستے پر چلا دے وہ الگ بات ہے ادر ویس یہ مشکل کام ہو جاتا ہے اب میرے بھائیو آخری جو آیت آ رہی ہے نا آج کے درس کی آیت نمبر ٹونٹی فور سورہ توبہ کی یہ بہت کرٹیکل آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر اگر کسی نے سننی ہے نا تو ڈاٹر اسرار صاحب کو سنیں جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے قل ان کان آباؤکم اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے اباؤ اجداد وابناوکم اور تمہاری اولاد بیٹے وائخوانوکم اور تمہارے بھائی وازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارا کمبہ واموال نقترفتموہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے ماند پڑھنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں دنیا کی ہر چیز گنوا دی چاہے وہ ٹینجبل ہے چاہے وہ نون ٹینجبل ہے رشتوں کی فارم میں اور آپ کی جو پراپرٹی ہر چیز گنوا دی اگر یہ سب چیزوں کی محبت اَحَبَّا إِلَيْكُمْ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں مِنَ اللَّهِ اللہ سے بڑھ کر وَرَسُولِهُ اور اس کے رسول سے بڑھ کر وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهُ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر کوشش فیزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی فَتَرَبَّسُوْ تو انتظار کرو ٹاٹر صاحب تو کہتا تھا پھر دفع ہو جاؤ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکمِ عذاب آ پہنچے وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اب یہ دیکھیں تین چیزوں کی محبت جب تک ڈومینٹ نہیں ہو جاتی ان آٹھ چیزوں کے اوپر انکان آباؤکم تمہارے آباؤ اجداد ماں باپ دادی دادا نانی نانا وَأَبْنَاؤکم اولادیں اس میں پوتا پوتی بھی آگئے بیٹے بیٹیاں بھی آگئی وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ساری رشتہ داریاں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِیرَتُكُمْ اور تمہاری رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کے ماند پڑھنے کا تمہارے مکانات پروپرٹیز سب کچھ یہ آگئے یہ آٹھ چیزیں جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی رامے کوشش جہاد اور قتال کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہیں تو سمجھ لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قتال اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں ان سے زیادہ ہے تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو تو یہ پتہ کیسے چلے گا پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں چیزیں مدد مقابل آئیں گی ویسے تو سارے کہتے ہیں جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں دارڑی کی بات کرنے کہتے ہیں جی وہ بیوی نہیں رکھنے دے رہی کوئی کہتا ہے جی ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی تو پتہ چل گیا کہ کون آگے نکل گیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم و ازواجہو مہاتہم نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو جانوں پر اگر بڑھ کے حق ہے جان سے بھی بڑا حق ہے تو بات تو اسی کی ماننی ہے اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے اہل ایمان کی تو نشانی ہے کہ وہ شدید ترین والہانہ و رفتگی میں دیوانگی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر محبت کا لیٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا گیا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری پیروی کرنی ہے پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا یعنی رسول اللہ کی پیروی اللہ کی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ ہے تو اگر اللہ کی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نبی اللہ کی پیروی کرنی ہے تو نبی کی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ کیا ہے ملاد کے اوپر جھنڈا چڑھانا وہ بھی یہی ہے نا اس سے بڑی محبت کا لیٹمس ٹیسٹ ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا اور پیروی ہے اطاعت نہیں پیروی پیروی اور اطباع اس سے اگلا ورجن ہے اطاعت محبت کے ساتھ جو سورت النساء میں آیا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لو اور دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرو اس کے خلاف تو رسول اللہ کی اطباع محبت کے ساتھ کرنا اطاعت محبت کے ساتھ کرنا یہ ٹرو پیروی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضہ ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضہ اگر نبی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اور اطباع ہے اور محبت ہے تو ظاہر ہے نبی اللہ اسلام کی محبت کا تقاضہ بھی تو رسول اللہ کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کہتے ہیں جی وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تین لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوات چک لی نمبر ون جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں نمبر دو جن کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات اور نمبر تری وہ جس کے لیے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلائے جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے دین نہ چھوڑے پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا کیسے بتا چلے گا حضرت عمر کے بارے میں نہیں آتا بخاری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں ہاتھ پکڑا وا ہے اور کہا یا رسول اللہ آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے سچ بولا اپنی جان پہلے ہوتی ہے انسان کا لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر تو ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں تو آپ نے فرمایا اس میں سے نکالنا کیا ہے نکالنا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اللہ کے نبی دوسری طرف ہو آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے یا میری زبان میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باب بیتے شائع ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے اس کا یعنی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں نے یہ فرمایا اے جی بزرگوں کو قرآن و دیس نہیں آتا تھا جی حقیقت تو یہی ہے لیکن یہ آپ بات سن نہیں سکتے قرآن و دیس نہیں آتا تھا کیونکہ دنیا دار نے کبھی چشتی رسول اللہ یا عشر و رسول اللہ کلمہ کو صحیح نہیں کہا دیندار لوگوں نے صحیح کہا ہے تو لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ بالکل ہی گئے گزرے تھے عقل سے آ رہی تھے اوہ جی کلمہ پڑھا ہے ایک دن جنت میں چلے جانا ہے جی نبی الاسلام سے بھی ذرا پوچھ لیں صحیح بحاری کی حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اچھا یہ عدیث کیونی لوگوں کو بتاتے یہ بھی تو بحاری میں ہیں بحاری سے آپ کو آدھی عدیث بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام اینڈ پہ نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنم سے نکال رہے ہوں گے نا ہاں پتہ نہ نہیں کتنے سو سال تک وہ جنم میں رہے گا یہ پتہ کسی کو یہاں تو ہم ایک منٹ کے لیے مومتی کے فلم پر آت نہیں رکھ سکتے گلہ زنویں نہ دیا ایک بھیرا لگے گا لگ پتہ جائے گا اللہم من احییتہو منا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر